بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انہیت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن آج کی ویڈیو آپ کے ایٹی ایم کارڈ سے متعلق ہے کہ جن لوگوں کا ایو بی آئی کارڈ جو ہے وہ ایکسپائر ہو رہا ہے اب وہ کیا کریں چونکہ گزشتہ کچھ دن پہلے میں نے شدید بیماری میں تھا اس لیے میں کومنٹس پہ اور چیزوں پہ توجہ نہیں دے سکا اور آج میں نے جب کومنٹس آئی کٹھے کیے تھے ان میں جو سب سے بڑا سوال آ رہا تھا ویڈس ایپ پہ بھی بہت سارے لوگوں نے پوچھا تھا وہ تھا ایٹی ایم ایو بی آئی کارڈ جو ہے وہ ایکسپائر ہونے کی صورت میں کیا ہوگا نیا اپلائی کیسے کرنا ہوگا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے جو ہے بہت سارے سوالات پوچھے گئے آج کی ویڈیو اسی موضوع سے متعلق ہے اگر آپ کا ایٹی ایم کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا آج ویڈیو اور موضوع کی جانے بڑھنے سے پہلے آپ سے استعداد ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں ویڈیو کو شیئر کر دیجئے سب سے پہلے اگر کسی دوست کا کسی بھائی کا ایو بی آئی کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے یا ایکسپائر ہونے جا رہا ہے یا ایکسپائر کی ڈیٹ بلکل نزدیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ بینک الفلا کی قریبی برانچ میں پہنچیں اور ان کو انفارم کریں کہ آپ کا ایو بی آئی کا کارڈ جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے یا ایکسپائر ہونے والا ہے جو بھی صورت ہو اس کے بعد بینک الفلا جو ہے وہ آپ کو نہ کوئی آپ سے فوٹو مانگے گا نہ آپ سے کوئی تازہ ترین مزید انفارمیشن لے گا جسٹ آپ نے ان کو انفارم کرنا ہے کہ آپ کا ایو بی آئی کا جو کارڈ ہے وہ ایکسپائر ہونے والا ہے یا ایکسپائر ہو چکا ہوا ہے جو بھی صورت مطلع کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ کارڈ آپ کا جو ہے وہ بنا کر آپ کے اڈریس پر بھیئی دیں گے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا اڈریس وہاں پر موجود نہ ہو تو وہ اس اڈریس پر جو بینک الفلا کی برانچ ہوتی ہے وہاں پر بھیئی دیتے ہیں آج آپ سے کچھ دیر پہلے میری بینک الفلا کے نمائندے سے تفسیری اس موضوع پر بات ہوئی ہے تازہ ترین اطلاعات میں آپ کو مہیا کر رہا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس ایک میسج آئے گا وہ میسج کچھ اس طرح ای او بی آئی پینشنر گھر پر آپ کی غیر موجودگی کی وجہ سے آپ کا نیا ای او بی آئی کارڈ بینک الفلا کی برانچ میں پہنچا دیا گیا ہے جو کہ دو سے تین کاروباری دنوں کے بعد برانچ سے حاصل کیا جا سکتا ہے تو یہ آپ کو میسج آئے گا اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے ہو تو پھر آپ کو ان کی ہیلپ لائن پر کال کرنی ہوگی جس کا نمبر آپ کے علمے ہے کہ 02111225229 اس پر بھی آپ رابطہ کر کے آپ ان سے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں یہ مجھے ایک بزرگ نے میسج کیا تھا جناب مجھے یہ میسج ملا ہے جبکہ کارڈ ابھی نہیں ملا جناب یہ بتایا کہ ماہ اپریل کی پینشن مجھے پرانے کارڈ پر مل جائے گی جی جناب جو آپ کی پینشن ہے وہ آپ کے ایکاؤنٹ میں آتی ہے جب تک آپ کا نیا کارڈ جو ہے وہ ایشو نہیں ہو جاتا جب تک آپ کو نیا کارڈ ایشو نہیں ہو جاتا اور ایشو ہو کر وہ ایکٹیو نہیں ہو جاتا ایکٹیویٹ نہیں ہو جاتا تب تک آپ کا پرانا کارڈ جو ہے وہ چل سکے گا پرانے کارڈ اس وقت جو ہے ایکسپائر ہوگا کمپلیٹ جب نیا کارڈ ایکٹیویٹ ہو جائے گا پھر پرانا کارڈ آپ استعمال نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک آپ کا نیا کارڈ ایکٹیویٹ نہیں ہو جاتا آپ اسی کارڈ پر جو ہے وہ پینشن حاصل کر سکتے ہیں تو اس لیے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اور بینک الفلاہ نے جو ہے پہنچا دیئے ہیں وہ آپ کے گھروں پر پہنچ چکے ہوں گے اگر آپ کے گھروں پر وہ نہیں پہنچے تو پھر آپ جو ہے قریبی بینک الفلاہ کی برانچ پر جائیں وہاں سے آپ اپنا کارڈ جو ہے وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ کا کارڈ برانچ میں بھی موجود نہیں ہے اور وہاں سے بھی نہیں آیا تو پھر آپ ان کی ہیلپ لائن جس کا نمبر میں دوبارہ بتا دیتا ہوں زیرو ٹو ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ٹو فائیو ڈبل ٹو نائن پر رابطہ کر کے آپ ان سے مزید معلومات اپنے کارڈ کی بابت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں تو یوں آپ اپنا ای ٹی ایم کارڈ جو ہے وہ ری ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور جب آپ کا کارڈ ری ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو پرانا کارڈ جو ہے وہ کرنا کابلے استعمال ہوگا پھر وہ استعمال نہیں ہو سکے گا لیکن جب تک نیا کارڈ آپ کو مل جائے اور وہ ایکٹیویٹ نہ ہو جائے آپ جو ہے پرانا کارڈ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس لیے اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آ جائے گا اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا پریس کر لیجئے چینل پر نائے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا چونکہ بہت سارے لوگ بزرگ جو ہے وہ پریشان ہیں ان کو طریقہ کار کا پ بنا دی ہے ویڈیو کو شیئر